اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مروبخت نظر ڈالتے ہیں آج کی ہٹلائنس پر آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت تھانوں کی اپگریڈیشن اور جدید سہولیات کی فراہمی بارے ویڈیو لینک اجلاس تمام آر پیوز کو اپنے زیر انتظام اجلاح کے تھانوں کی انسپیکشن دو ماہ میں مکمل کر کے ریپورٹس بجوانے کا حکم آئی جی پنجاب انعام غنی کا کہنا ہے کہ ان ریپورٹس کی روشنی میں تھانوں میں جدید وسائل اور سہولیات کی فراہمی کا کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا افسران کی بقائدگی سے تھانوں کی انسپیکشن سے تھانوں کی حالت کو بہتر سے بہتر کرنے میں بہت مدد ملے گی تھانوں کی انسپیکشن کا اولین مقصد سزا دینا نہیں بلکہ اصلاح اور پبلک سرویس ڈیلیوری میں بہتری ہونی چاہیے پولیسنگ کا مہور تھانہ ہے لہٰذا نیم آلی سال میں تھانوں کی اپگریڈیشن پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے انویسٹیگیشن پولیس کینڈوین لہور نے دو گمشدہ افراد برسا کے سپرت کر دیئے انچارج انویسٹیگیشن برکی ملک نزید نے امیر اور احسان کو تلاش کیا دونوں افراد گریلو نرازی کی وجہ سے بغیر بتائے گھر سے چلے گئے تھے دونوں افراد کے برسا نے تھانہ برکی میں اغوا کے مقدمات درج کروا رکھے انویسٹیگیشن پولیس گازیباد کی کاروائی انچارج انویسٹیگیشن کمر ساجد نے چوری کی وارداتوں میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا ملزم گھروں اور دکانوں میں بھی چوری کی وارداتیں کرتا تھا گرفتار ملزم متعدد مقدمات میں لہور پولیس کو مطلوب تھا شادمان پولیس لہور نے دو اشتہاری ملزم گرفتار کر لی جالی چیک دینے کے تین مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم نفیس گرفتار دوسری جانب سات سال سے جالی چیک کے مقدمے میں مفرور اشتہاری ملزم افتاب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ملزمان کو مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن لنگ کے حوالے کر دیا گیا ہے چوکی فردوس مارکٹ لاہور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو شراف فروش گرفتار کر لی ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی چھبیس بوتنیں اور تیس لیٹر دیسی شراب رامد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے دانہ بحلق فیصل آباد کا شراف فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم محمد اکرام شراف فروخت کرتے گرفتار بیس لیٹر شراب رامد دانہ بحلق میں مقدمہ درج ڈی پیو راجنپور فیصل گلزار کا سوشل میڈیا پر فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کی وائرل ویڈیو کا فوری نوٹس پولیس ٹیم تھانہ ہرنڈ کی کاویشوں سے ملزم اکرم شہزاد کو گرفتار کر لیا گیا مقدمہ درج ساہیوال پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن ایسیٹو تھانہ غازی عباد علی حسن کازمی نے ملزم علی شیر سے 28 لیٹر ملزم جویز سے 15 لیٹر دیسی شراب رامد کر لی دوسری جانب ساہیوال پولیس نے ڈکیتی کا اشتہاری مجرم مقصود عرف سودہ کو بھی گرفتار کر لیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے